اسلام علیکم کلاس آج ہمارا جو ٹاپک ہے والا فیکل ڈمنشنگ یوٹیلیٹی یعنی کہ قانون مساوی فادہ مختتم یہ بھی معاشیات کا اور صرف دولت کا ایک اہم قانون ہے اور یہ ایک ایسی ٹھوس اور عالمگیر حقیقت پر مبنی ہے جو معاشرے میں بسنے والے ہر انسان کے ساتھ لا شعوری طور پر یا شعوری طور پر پیش آتی ہے یہ وہی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ انسان کے مقاصد لا تعداد ہے جبکہ انسان کے ذرائع محدود ہیں اب یہ ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ذہین اور سمجھدار ساری فشیہ کی خریدداری کے وقت اشیاء کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ ان سے حاصل ہونے والا فادہ بھی ذہن میں رکھتا ہے اس مقصد کے لیے وہ زیادہ فائدہ من چیز کو کم فائدہ من چیز پر ترجیح دیتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ خریدی جانے والے تمام اشیاء کے مختتم افادے آپس میں برابر ہو جائیں یعنی کہ کسی بھی چیز کو خریدنا ہے آپ جب کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے حاصل ہونے والا فائدہ ہمیں کتنا ہے اور آپ اگر دو چیزیں خریدتے ہیں تو آپ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مقدار ہو کہ جو آخری اقائی ہے جو ہم نے خریدی ہے اس کا فادہ دوسری اقائی کے برابر ہو الفرینڈ مارشل نے قانون مساوی فادہ مختتم کی تعریف یوں کی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی شئے ہو جیسے ایک یا ایک سے زائد کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہو تو اس شئے کو ان کاموں میں اس طرح استعمال کیا جائے گا کہ ہر کام میں حاصل شدہ فادہ مختتم مساوی ہو جائے آپ جب بھی کوئی چیز خریدیں گے دو چیزیں خریدتے ہیں یا تین چیزیں خریدتے ہیں تو آپ اٹلیسٹ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ذر کی اقائیاں تو سیم ہیں تو ہمارا فادہ مختتم جو ہے وہ برابر ہو جائے اس قانون کو قانون انتہائی تسکین بھی کہتے ہیں کیونکہ سارف اپنے محدود وسائل کو سمجھداری سے استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ تسکینی آفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے قانون مساوی فادہ مختتم کا دوسرا نام قانون استبدال بھی ہے یعنی کہ سبسٹیٹیوشن ہے کیونکہ سارف زیادہ سے زیادہ فادہ کے حصول کے لیے خرچ کی مختلف مدات میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں یعنی کہ یہ چیز ہم زیادہ لے لیں یہ چیز ہم کم لینے اس کا یہ ریٹ ہے تو ایسے لینے تو اس طرح سے کوشش کی جاتی ہے کہ افادہ زیادہ سے زیادہ ہو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو اب اس کی مثال ہم ایک ایک ایگزامپل سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ایک سارف کے پاس پانچ روپی ہیں جن کو دوش یا چینی اور چاول کی خریدداری پر وہ خرچ کرنا چاہتا ہے فرض کیجئے کہ چینی کی فی اکائی قیمت ایک روپے ہے اس طرح چاول کی بھی فی اکائی قیمت ایک روپے ہے یعنی کہ دونوں کلوں میں اگر ہم لے رہے ہیں تو ایک روپے کی کلو چینی ہے ایک روپے کی کلو چاول ہیں سارف ذر کی کتنی اکائیاں چینی اور کتنی اکائیاں چاول پر خرچ کرے گا اس کا فیصلہ فادہ مختتم کے اصول پر ہوگا اب کتنی چیز وہ چاول کے لیے کتنے پیسے خرچ کرے گا اور کتنے پیسے چینی کے لیے خرچ کرے گا تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو چیز ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے definitely اس کا فادہ ہمارے نزدیک بھی زیادہ ہوتا ہے اب جیسے چینی ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے چینی ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں زیادہ بنیادی چیز ہے بنسبت چاول کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چینی پر ہم تین کائیاں لگاتے ہیں پہلا کلو جو چینی ہے وہ ہمیں دے رہی ہے چوبیس افادہ دوسری کلو جو چینی ہے وہ ہمیں دے رہی ہے بیس اور تیسری کلو جو چینی ہے وہ ہمیں دے رہی ہے سولہ افادہ یعنی کہ ذہر کی تین اکائیاں ہم نے لگائیں تو ہمارے پاس افادہ سولہ آ گیا اب ہم نے چاول کا مختتم افادہ دیکھا تو ہمیں پہلا جو ہے وہ اکائی پہلا کلو چاول بیس افادہ دے رہا ہے دوسرا ہمیں سولہ دے رہا ہے اب ہم نے دیکھا کہ سولہ سولہ یہ دونوں برابر ہیں یعنی کہ ہم کسی بھی چیز کو تب تک خریدتے ہیں یا زیادہ چیزیں ہیں تو ہم ان کو تب تک خریدتے ہیں جب تک کہ ان سب کا جو آخری اکائی لگانے سے افادہ مختتم برابر نہ ہو جائے اب یہاں سے ہم دیکھیں کہ اگر ہم چاول کی تین اکائیاں لیں تو ہمارے پاس افادہ بارہ ہوگا جبکہ چینی کی دو اکائیاں لیں ان سے ہمارے پاس آخری جو اکائی کا افادہ ہے وہ بیس ہوگا اب لہٰذا اگر ہم اس کو جمع کریں تو چوبیس بیس اور سولہ تمہارے پاس جو افادہ ہے وہ ساٹھ ہے اور اگر ہم چاول کا لیں تو ہمارے پاس چھتیس ہے تو کل ان دونوں کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس افادہ چھانوے ہے تو اسی طرح سے اگر ہم پانچ نائٹی سکس یعنی کہ ہمیں اس کا مختتم افادہ جو ہے سوریکول افادہ مل رہا ہے اگر ہم چینی کیلی لیں تو ہمیں افادہ یعنی کہ پانچ جو ہمارے پاس خرچ کر دیں تو ہمیں ساٹھ ملتا ہے تو لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں یعنی کہ عام زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے دیفنیٹلی آپ اس کو لیتے ہیں سپوز آپ نے اپنی بک لینی ہے اور اپنی گھر میں کوئی ضرورت کی چیز لینی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بکس جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو آپ زیادہ خرچ بکس پہ کریں گے اور کم خرچ جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ کریں گے لیکن آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں گے کہ ہم کتنا زیادہ بکس پہ خرچ کریں اور کتنا زیادہ یعنی کہ ہم کتنا اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں یا دونوں چیزیں میں کتنی زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں تو چینی کا فادہ مختتم بٹا چینی کی قیمت ہم کر دیتے ہیں چاول کا فادہ مختتم اور چاول کی قیمت کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ برابر ہوگا یعنی کہ اگر آپ لیں کہ چینی کا فادہ مختتم سولہ ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس کی قیمت پہ اور اسی طرح چاول کا فادہ مختتم اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس کی قیمت پہ تو ہمارے پاس سکسٹین آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قانون مساوی فادہ مختتم کے مطابق ہی کام کر رہی ہیں اخراجات کی ترتیب بدلنے سے کل فادہ میں چار کی کمی آئی ہے اس اصول کے مطابق ذر کی تین کائیں چینی پر ذر کی دو کائیں چاول پر خرچ کی جائیں گی اور قانون مساوی فادہ مختتم کے مطابق ذر کی اگائیوں کا استعمال تو اس میں سمپلی Y AXIS پہ مختتم افادہ لیا ہوا ہے X AXIS پہ ذر کی اکائیاں لی ہوئی ہیں تو پہلے چاول کا فادہ مختتم لیا ہوا ہے کہ اگر ہم چاول کا لیں تو ایک اکائی اگر ہم چاول کی خریدے تو ہمیں بیس ملتا ہے دوسری اکائی خریدے تو سولہ ملتا ہے ملتا ہے اور اسی طرح جب ہم چینی کا مختلف مفادہ لیں گے تو پہلی اکائی پہ ہمیں چینی کا جو افادہ ہے وہ چوبیس ہے اور دوسری اکائی پہ بیس ہے تیسری پہ سولہ ہے چوتھی پہ بارہ ہے اور پانچویں پہ آٹھ ہے تو ان سب پوائنٹس کو جب ہم نے ملایا تو ہمارے پاس دو خط آگے جو ایک مارجنل چولٹی آف رائس ہے ایک مارجنل چولٹی آف شوگر ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دو اکائیاں لے رہے ہیں چاول کی اور تین اکائیاں لے رہے ہیں ہم چینی کی تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم چار اکائیاں چینی کی لینا چاہیں تو یہ ڈائیگرام سے ظاہر ہے کہ اگر ہم چار اکائیاں چینی کی لینا چاہیں گے تو ہمیں ایک اکائی یعنی کہ ہم پہلے لے رہے ہیں دو چاول کی اکائیاں اور تین چینی کی اکائیاں اگر ہم سوچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک جو چاول کی اکائی ہے اس کو چینی کی اکائی میں تبدیل کرنا جا رہے تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ ہمیں بیس آہ بارہ یونٹ جو ہے سوری زیادہ افادہ ملے گا جبکہ ہم افادہ چاول کی اقائی سے کتنا چھوڑ رہے ہیں سولہ یونٹ تو اس طرح سے یہ ہمیں نقصان ہوگا تو یہ نئی جو ترتیب ہے اس کی یہ ٹھیک نہیں ہے اب اس قانون کی بھی کچھ آہ لیمیٹیشن ہے کہ جن چیزوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا رسم اور واج اور فیشن آہ رسم اور واج اور فیشن تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو اس کے لیے ہم افادہ کو نہیں دیکھتے کہ یہ چیز ہم دو چیزیں ہیں آپ نے ایک اپنا سپوز آپ فیشن تبدیل ہوا ہے آپ کا کوئی فنکشن ہے آپ سوٹ لینا چاہ رہے ہیں اور ساتھ میں بکس یا کوئی بھی ایسی اور چیز ہے تو لیکن جب فیشن تبدیل ہوگا تو مجبوری یا آپ کا شوق یا آپ کی خواہش جو ہے اس کے آپ جو بھی گہلیں اس کی وجہ سے آپ زیادہ قیمت دینے پر بھی تیار ہوتے ہیں اور آپ قانون مساوی فادہ مختتم کو بھی مد نظر نہیں رکھتے آپ بس ایک ہی چیز پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں پھر وقت کا انصر ہے بعض ایشیاء پر اخراجات فوری فادہ پہنچا دیتے ہیں لیکن کچھ ایشیاء جو ہے وہ طویل عرصے تک کے لیے یعنی کہ اگر آپ خریدیں کوئی کھانے بھی نہیں کی چیز ہے تو وہ فوری فائدہ دے گی اور اگر آپ کوئی فرنیچر یا اس طرح ایک چیز لیں گے تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوگا تو لہٰذا اگر آپ کے پاس دو ایسی چیزیں آپ نے خریدنی ہیں تو پھر افادہ کا جو انصر ہے اس کو آپ مد نظر نہیں رکھ سکتے یعنی کہ اگر آپ نے کچھ کھانے والی چیز خریدنی ہے اور دوسرا فرنیچر وغیرہ خریدنا ہے تو تب آپ ایسی دو چیزوں کے درمیان قانون مساوی فادہ مختتم کا اطلاق نہیں ہوتا پھر افادہ کی پیمائش ممکن نہیں ہے اس کی ایک اور جو limitation ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تو ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں چینی جو ہے وہ چوبیس افادہ دے رہی ہے لیکن اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا اصل زندگی میں ہم صرف ایک اپنے ذہن میں calculation کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں کرتے ہم ایسے ہی ہیں لیکن ایک exact calculation نہیں ہوتی ہے exact measurement نہیں ہوتی افادے کی ہم بس خودی ذہن میں یہ ایک ہمارا concept ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں زیادہ فائدہ دے رہی ہے یہ چیز ہمیں کم فائدہ دے رہی ہے پھر منڈی سے ناواقفیت ہے کچھ سارف کوشیہ کے sustainable بدل کا علم نہیں ہوتا اس لیے اپنی لالمی کی وجہ سے محدود ذرائع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے سے کاثر ہوتے ہیں فائدہ تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں جب آپ بازار جاتے تو ایسی کرتے ہیں نا اب ایک ہزار لے کے جائیں دو ہزار لے کے جائیں تو وہ جو ایک trend بنا ہوئے ہمارے کے ہم جو ہے وہ bargaining کرتے ہیں چیز کی price کم کرواتے ہیں ان کے ہمارے جو mostly امیہ ہوتی ہیں وہ چیز کی قیمت کم کرواتی ہیں تو وہی یہ اس کے پیچھے بھی یہی concept ہوتا ہے کہ ہم اپنی کم سے کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ چیزیں خرید سکیں لیکن اگر کسی کو نہیں پتا جیسے ہمارے جیسے اگر لوگوں کو خریدداری کے لیے بھیج دیا جائیں یوں یہ لی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم چیز بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی اور normally مہنگی بھی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں منڈی کے ہمیں بازار کے حالات سے واقفیت نہیں ہوتی پھر اشیاء کی ناقابل تقسیم پذیری ہے کچھ اشیاء ناقابل تقسیم ہوتی ہیں ان کو حصوں میں نہیں خریدا جا سکتا مثلا مشین کار سائیکل وغیرہ اور ایسی صورت میں سارف کے لیے ممکنی ہوتا ہے کہ اپنے محدود وسائل کو بدل بدل کر خرچ کر سکے یعنی کہ اس کو قانون استبدال اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کو سبسٹیٹیوٹ کر لیتے ہیں ہم اس کو متبادل کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں چینی اتنی ہے تو چاول اتنے لے لیتے ہیں اور سابن اتنا لے لیتے ہیں اور سرف اتنی لے لیتے ہیں لیکن ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے بڑی آئیٹمز ہیں سلائی مشین ہوگی واشنگ مشین ہوگی کار ہوگی سائیکل ہوگیا بائیک ہوگی ان تمام چیزوں کو ہم چونکہ بڑی ہیں تو ان کو ہم بدل بدل کے خرچ نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے پیسے ہم یہاں لگا لیں اور اتنے پیسے ہم یہاں لگا لیں تو اس صورت میں یہ قانون جو ہے وہ ناقابل اطلاق ہوتا ہے پھر نشر و اشاعت منافع کے محرک کے پیش نظر اشیاء کے بیشنے والے نشر و اشاعت کے جو نئے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ آئے دن بڑی اچھی اچھی ایڈز آ رہی ہوتی ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں کوئی شیمپو ہے کوئی سابن ہے وہ بہت زیادہ اس کی ایڈز آ رہی ہوتی ہیں تو اکثر لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے فائدے کو جو فائدے کو وہ ذہن میں نہیں رکھتے اور اس چیز کو جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں خرید لیتے ہیں اور کالٹی اور فائدیت کا خیال نہیں رکھتے اب اس کا عملی اطلاق ہے قانون مساوی فادہ مختتم کی آلدوں کچھ مستثنیات ہیں کچھ لیمیٹیشنز ہیں حد بندیاں ہیں جن پر یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا لیکن پھر وہ اس قانون کی عملی اہمیت ہے سب سے پہلے یہ سارفین کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ تمام چیزیں خریدتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کا فادہ مختتم مساوی ہو پھر پیداوار کے شعبے میں رہنمائی جب ہم کوئی بھی چیز پیدا کرتے ہیں یعنی کہ بنائی جاتی ہے کارخانے جیسے بناتے ہیں تو جو بنانے والے ہوتے ہیں آجر ہوتے ہیں وہ اپنے محدود وسائل کو کس طرح سے خرچ کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک فیکٹری سٹارٹ کی ہے تو آپ نے بیسکلی اب آگے آگے آپ جا کے پڑھیں گے کہ ہم کہتے ہیں عاملین پیدائش چار ہوتے ہیں جو کہ معاشیات میں معیشت میں کوئی بھی چیز بنانے کے لیے ہمیں درکار ہوتے ہیں زمین محنت سرمایہ اور تنظیم تو نورملی تنظیم آجر کو مالک کو کہتے ہیں جو کام سٹارٹ کرتا ہے اور زمین محنت سرمایہ زمین بھی آپ چلیں لے لیتے ہیں کہ اتنی زمین پہ یہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے اب بیسکلی یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی جو اخراجات ہیں ان کو کم سے کم کرتے ہیں اس کے لیے پھر ہم یہ سپوس کرتے ہیں کہ ہم محنت اور سرمایہ کی ایک آئیوں کو بدل بدل کر لگاتے ہیں یعنی کہ جو چیز سستی ہے ہم اگر محنت سستی ہے تو سرمایہ لگائیں گے پھر اشیاء کے تبادلے میں رہنمائی ہے تبادلے میں بھی آجر اور سارف کی مدد کرتا ہے کیونکہ زیادہ تسکین حاصل کرنے کے لیے کام فائدہ مند شاعر کو زیادہ فائدہ مند شاعر کے بدلے میں بدل لیا جاتا ہے اس کا مطلب آجر اور سارف کی رہنمائی کا مطلب ہے کہ قیمت کہ آیا وہ چیز زیادہ کام کی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی اگر وہ چیز کم کام کی ہے کم فائدہ مند ہے تو اس کی چیز جو قیمت ہے وہ کم ہوگی اب سونا ہے سونے کا فائدہ ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہے ایک ٹرینڈی بنا ہوا ہے نا تو سونے کا فائدہ ہمارے نزدیک زیادہ ہے چونکہ تو اس لیے سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے پانی ہے پانی کا فائدہ ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے تو پانی کی قیمت کم ہے تو لہٰذا آجر اور سارف کے درمیان جو ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے قیمت کی وہ قانون مساوی فائدہ مختدم کے اندر ہوتی ہے کہ آیا لوگ اتنے پیسے دینا چاہتے ہیں اس چیز کے لیے یا نہیں پھر سرکاری خراجات میں رہنمائی سرکاری خراجات میں بھی رہنمائی ہوتی ہے ٹیکس لگانے کے لیے کیونکہ ٹیکس لگاتے وقت اس بات کا خیار رکھا جاتا ہے کہ ٹیکس سے حاصل ہوئی آمدنی زیادہ سے زیادہ معاشرے کی فلاہ و بہبود پر خرچ ہو اور اخراجات کرتے ہو خرچ کی جانے میں رقم کا مختتی مفادہ ایک دوسرے کے برابر ہو یعنی کہ آپ کے پاس جیسے حکومت کے پاس ٹیکس اکٹھا کرنے کے بعد جو آمدنی آتی ہے اس کو اس نے ہسپیٹل بنانا ہے پارک بنانا ہے کوئی انسٹیٹیوٹ بنانا ہے تو وہ دو چیزیں اگر بنانا چاہتے ہیں یا تین چیزیں بنانا چاہتے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ اٹلیسٹ ان تمام چیزوں کا فادہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہو تو آج کے لیے اتنا ہی کافی کل ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے کنزیومرز اکیلیبریم اللہ حافظ